اس ٹارگٹ کلنگ کے فینوملہ کے اندر چھ سالہ بچی سے لے کے بزرگ تک کوئی نہیں بچا ایک بچی ہے اس کے ساتھ جو کل ہوا وہ مدرسے میں گئی اور وہ جو باہر آئی تو اس کے ساتھ کیا ہوا یا آپ وہ دکھاتے ہیں جس آپ کو اندازہ ہوگا آج کا پاکستان اور آج کا کراچی دوہزار گیارہ میں کہاں پہ کھڑا ہے کراچی میں خون ریزی کے واقعات کا سلسلہ تھمنے میں نہیں آ رہا ظلم تو یہ ہے کہ اب معصوم بچے بھی محفوظ نہیں رہے قضبہ کارونی مسلم آباد کے رہائشی میاں گل کی اکلوتی بیٹی لائبہ ماباپ کی آنکھ کا تارہ تھی لائبہ معمول کے مطابق پرندے مدرسے گئی اور گھر واپس آتے ہوئے تہشت گردوں کی اندھی گولی کا نشانہ بن گئی اکلوتی بیٹی کی موت کی خبر میاں گل اور ان کے گھر والوں پر قیامت ڈھا گئی موسیقی دو نو تا دو نو سکول کی بھی دو نو پڑھ دی دو نو کہلے یا رہے تھا یہ وہاں گیا تھا وہ دن قرآن چاہی پڑھنے کا معصوم لائبہ کا بیبس باپ بیٹی کی تتفین کے موقع پر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا معصوم لائبہ پڑھنے کے لئے مدرسے گئی تھی اس دوران فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا جس کی زد میں آ کر لائبہ سینے اور ٹانگ پر گولیاں لگنے سے زندگی ہار دی مسلم آباد کے خراب حالات کی وجہ سے لائبہ کی نماز جنازہ نانی کے گھر واقع حقانی محلہ فرنٹیئر کالونی جبکہ تتفین میٹرو القبرستان میں کی موسیقی